ایر کلاس ایٹھ سٹوڈنٹ امید آپ خیریت سے ہوں گے ایکسائز 4.4 کے پہلے ساتھ کوسن کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں کوسن نمبر ایٹھ نائن اور ٹین کو کمپلیٹ سال کریں گے تو کوسن نمبر ایٹھ ہے ایک مناسب سی سیوٹیبل جو آپ کو سائز مناسب لگے اس کی ایک ٹرائنگل جہاں وہ کنسٹرکٹ کرنی ہے جو کہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے پہلے ٹرائنگل کو کنسٹرکٹ کرنا سیکھا ہے تو انس ٹرائنگل کے تین اینگل ہوں گے تین اینگل کے بائی سیکٹر ڈرا کرنے ہیں تو اس کوسن کو ہم ابھی سال کرتے ہیں کوسن نمبر ایٹھ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اینگل بائی سیکٹر ایک مناسب سی ٹرائنگل اے بی سی میں نے آپ کے سامنے ڈرا کی ہوئی ہے آپ بھی ایک اسی طرح کی مناسب سی ٹرائنگل ڈرا کر لیں اس کی میرے میں ڈسکی اینگلز گرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے ایک ٹرائنگل ڈرا کرنی ہے اور اس کے پھر اس کے بعد اینگل بائی سیکٹر ڈرا کرنے ہے تو میں نے اس لئے سیمپل رکھی ہے کیونکہ اینگل بائی سیکٹر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اور واضیہ نظر آئیں تو تین اینگل ہیں اینگل اینگل بی اینگل سی بائی سیکٹر سے مراد ہے جتنے ڈگری کا بھی یہ اینگل ہے بائی سیکٹر ہو کے دو برابر اسے میں ڈوائیڈ ہو جائے گا اگر 60 ڈگری کا اینگل بی ہے تو 60 ڈگری کو جب بائی سیکٹ کریں گے تو 30 ڈگری کے دو اینگل جائے وہ بن جائیں گے تو مناسب سی کمپس کو لیں اور ایک آرک لگائیں اس طرح کر کے جو لائن سیگمنٹ بی سی اور ای بی کو دو پوائنٹس پہ ٹچ کریں اسی طرح آپ ایک ای کے اپر رکھ کے بھی ایک آرک لگائیں گے جو اے سی اور اے بی کو دو پوائنٹس پہ ٹچ کرے گی اسی طرح آپ نے سی کے اوپر رکھ کے بھی یہاں پہ سی پہ اپی رکھ کے ایک آرہ لگانی ہے جو بی سی اور اے سی کو دو پوائنٹس پہ ٹچ کرے گی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی لگی اب آپ کے پاس جو پوائنٹس آگئے ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ایک یہ ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ اینگل بائی سیکٹ کرنا ہم نے کافی ڈیٹیل سے سیکھا ہوئے دوبارہ سیکھ لیں اب باری باری اگر ان اینگل کو بائی سیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے اینگل بی کو لیتے ہیں مناسب سی کمپس کھول لیں ٹھیک ہے یہ میں نے مناسب سی کمپس کھول لی ایک آرک آپ نے یہاں پہ رکھ کے لگانی ہے اس پوائنٹ کے اوپر دوسرا پوائنٹ جو آپ کا یہ والا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جہاں پہ یہ دونوں اپس میں بائی سیکٹ ہو رہی ہیں انٹرسیکٹ ہو رہی ہیں وہ یہ والا پوائنٹ ہے تو یہاں پہ رکھ کے آپ جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کر دیں میں کوشش کروں گا لیڈ پینسل سے کروں لیکن ویڈیو میں آپ کو زیادہ بہتے دیکھے سے نظر آئے تو میں کہیں کہیں جو ہے پوائنٹر کا بھی استعمال کروں گا یہ آپ کے پاس بی کو اس پوائنٹ میں سے جوائن کر دیں ٹھیک ہے یہ میں نے جوائن کر دیا تو یہ آپ کا جو اینگل بی ہے وہ آپ کا بائی سیکٹ ہو گیا اس کا نام اے بی سی اس کا نام جو ڈی رکھ دیتے ہیں اب باری آتی ہے اینگل بی آپ کا بائی سیکٹ ہو گیا اب باری آتی ہے اینگل اے کی اب اینگل بی کی باری آتی ہے اینگل بی کے بھی یہ دو پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے ایک یہاں پہ رکھ کے آپ آرک لگائیں ٹھیک ہے ایک آپ یہاں پہ رکھ کے آرک لگا لیں یہ یہ آپ کمپس تھوڑی بھی کھول سکتے ہیں زیادہ بھی کھول سکتے ہیں نہیں یہ کمپس اتنی بھی کھول لیں کوئی مسئلہ ہے ٹرائنگل کے باہر لگ جائے یہ کمپس مناسب سے اتنی بھی کھول سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس جہاں پہ یہ دو آپ بائسٹ کر رہی ہیں وہ یہ والا پوائنٹ ہے تو اب اے کے اوپر رکھ کے ایک لائن ڈراغ کریں گے یہ ٹھیک ہو گیا اس کا نام جو ہے وہ اے ای جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں دو بائسٹر آپ کے یہاں پہ ڈراغ ہو گئے ہیں ٹرائنگل ہے اس کو میں نے ٹیڑا کر دی یعنی اینگل سی میں نے اپنی طرف کر لیا ہے کیونکہ اینگل سی کے اوپر جو ہے وہ میں نے اینگل بائسٹر ڈراغ کرنا ہے اس لئے میں نے اس کا جو اینگل سی اپنی طرف کر لیا ہے تو اب آپ اگین وہی کام کریں گے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں سی کے یہ دو پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کا ایک پوائنٹ یہ ہے یہ ایک آرک آپ ادھر لگائیں گے دوسری آرک ادھر لگائیں گے یہ جو ہے اس کو بائسٹر جہاں پہ کر رہی ہے وہاں پہ آپ یہ لائن سیکمنٹ لگا دیں گے یہ آپ کا اے بی سی ڈی ای یہ آپ کا ہو جائے گا ایف یہ جی آپ کے ٹرائنگل کے جو بائسٹر ہیں اینگل بائسٹر اینگل اے اینگل بی اور اینگل سی ایک ٹرائنگل کے تین اینگل بائسٹر جو ہے وہ ڈرائ میں نے کر دی ہے اور یہ ایک پوائنٹ میں سے گزر رہے ہیں اس پوائنٹ کا نام آپ جو ہے وہ او رکھ لیں تو یہ آپ کا کوسن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تینوں جو بائسٹر ہیں اینگل بائسٹر ان کا ایک پوائنٹ میں سے گزرنا ضروری ہے تو یہ آپ کا question جو ہے وہ یہاں پہ complete ہو گیا اب یہ والا جو question ہے ہم book کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو book کے اوپر آپ کو جو پچھلا page ہے یہ page number جو ہے وہ 169 ہے اس کے اوپر angle by sector of a triangle triangle کے angle by sector کیسے draw کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ triangle کے angle by sector draw ہوئے ہیں اور ایک point میں سے گزر رہے ہیں یہاں پہ keep in mind پہ لکھا ہوئے bisect mean to divide into two equal parts bisect سمراد ہوتا دو equal parts میں اس کو ڈوائیڈ کرنا angle by sector of internal angle of triangle اور concurrent جتنے بھی internal angle ہوتے ہیں triangle کے تین اس کے جب بھی angle by sector draw کریں گے تو concurrent ہوں گے concurrent سمراد ہے ایک point میں سے گزریں گے یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی جو ہے وہ ایک point میں سے گزر رہے ہیں ایک point میں سے جب تک نہیں گزریں گے اس سمراد ہے کہ آپ کا question جا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے آتے ہیں construction step کی طرف یہ اس کے construction step لکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی پیپر میں ضروری ہوتا ہے آپ نے ان کے construction step کو فالو کرنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ کے construction step کو فالو کر سکتے ہیں جسٹ فرق ہی آئے گا کہ جو نام رکھے ہوئے ہیں ان کے نام اور ہمارے نام میں تھوڑا سا فرق ہے a b c d کے یہاں پہ l m اور n جو نام میں نے رکھے ہیں وہی نام ان کے مطابق آپ construction step کو لکھ کے یہی construction step آپ repeat کر سکتے ہیں تو question number 8 یہاں پہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے question number 9 کو دیکھتے ہیں question number 9 ہے draw side bisector of any suitable size of triangle again triangle اپنی مناسب سی لے لیں آپ تو اس کے side bisector draw کرنی ہے triangle کے تین angle ہوتے ہیں تین angle کو bisect کرنا ہم نے سیکھے اب اس کی تین sides ہوتی ہیں تین sides کو بھی ہم bisect کرنا سیکھیں گے question number 9 میں جو triangle use کریں گے وہ آپ کے سامنے a b c triangle آپ کو نظر آ رہی ہے triangle آپ اپنی مرضی کی draw کر سکتے ہیں تو اس triangle کی تین sides ہیں ایک side a b ایک side b c اور ایک side a c ہے ان تینوں sides کو ہم نے bisect کرنا ہے by using ruler and compass تو سب سے پہلے ہم a b side کو لیتے ہیں کسی بھی side کو bisect کرنا آپ سمجھ لیں کہ باقی triangle بلکل نہیں یہ نظر نہیں آ رہی جس ہمیں a اور b نظر آ رہا ہے اس کو perpendicular bisector بھی کہتے ہیں perpendicular bisector کہہ لیں یا side bisector کہہ لیں تو اس side کو اگر bisect کرنا چاہ رہے ہیں تو compass مناسب سی open کریں جیسے کہ یہ میں نے کی ہوئی ہے تو ایک arc آپ نے اوپر لگانی ہے ادھر رکھے ایک arc آپ نے اوپر لگانی ہے ایک ہی arc آپ نے اس طرح نیچے لگانی ہے ایک اوپر لگا لی ایک نیچے لگا لی compass کو اب کم زیادہ نہیں کرنا اسی طرح ایک point a کے اوپر ایک رکھے arc لگانی ہے جس کا پہلی arc کو کسی ایک مقام پہ bisect کرنا ضروری انٹرسیکٹ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو نیچے والی arc ہماری انٹرسیکٹ ہوگی ہے لیکن اوپر والی نہیں ہوئی تو دوبارہ ہم b کے اوپر رکھ کے اس arc کو بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دونوں arc جو ہیں ہماری ایک point کے اوپر آپس میں انٹرسیکٹ ہو رہی ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے تو یہ line segment a b آپ کی bisect ہوگی ہے اس کا perpendicular bisect میں draw کرنے لگاؤں یہ جی line segment جو a b ہے اس کا perpendicular bisect میں نے آپ کے سامنے draw کر دی ہے اس کا نام d e رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس باری آتی ہے اب ہمارے پاس باری آتی ہے جو triangle کی دوسری سائیڈ ہے b c اس سائیڈ کو اگر ہم نے bisect کرنے again آپ point c کے اوپر تھوڑی سی چھوٹی کر لیتے ہیں ایک point c کے اوپر رکھے ادھر arc لگائیں گے اس سائیڈ پہ ایک arc جو ہے وہ آپ ادھر لگائیں گے اسی طرح ادھر رکھیں گے ایک arc جو ہے وہ آپ اس کے اوپر رکھے لگائیں گے ایک arc جو ہے وہ آپ ادھر رکھے لگائیں گے جس کا پہلی arc کو کاٹنا ضروری ہے لیکن آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کاٹا نہیں ہے انٹرسیکٹ نہیں کیا تو اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپ اس میں انٹرسیکٹ ہو گئی ہیں ایک point آپ کے پاس یہ آیا ہے اور دوسرا point آپ کے پاس یہ آیا ہے یہ دو points آئے ہیں تو ان دو points کو بھی ہم join کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک line segment آپ نے drag کر دی اس کا نام c d e e اس کا نام f رکھ لیں اس کا نام جو ہے آپ g رکھ لیں تو آپ کی side b c بھی جو ہے اس کا perpendicular by sector یا side by sector draw ہو گیا آپ بات لیتے ہیں side a c side a c a c کو ہم نے اب اس side کا perpendicular by sector یا side by sector draw کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ compass کو مناسب سے open کریں ٹھیک ہے ایک line ایک arc آپ نے یہاں پہ لگانی ہے اس side پہ ایک arc آپ نے لگانی ہے اس side پہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے تو انہوں نے دیکھیں آپس میں intersect جو ہے وہ bisect نہیں کر رہی ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے ان کو ہم کرتے ہیں raise یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو پتا چال گیا کہ یہاں پہ میں clear کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے arc لگانی ہے تو آپ نے اس line segment کے half سے زیادہ open کرنی ہے ہم نے half سے کم open کیے اس لیے وہ جو ہے bisect نہیں کر رہی تو half سے زیادہ کر لیتے ہیں اور page کو بھی تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں یہ تو اب half سے زیادہ میں نے اس کو open کر لیے اب ایک arc آپ یہاں پہ رکھ کے لگائیں دوسری arc آپ یہاں پہ رکھ کے لگائیں ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوں تھوڑا سو اور اوپر کرتا ہوں دو arc لگئی ہیں اس طرح c کے اوپر رکھ کے ایک arc لگائیں جس کا پہلی arc کو bisect کرنا ضروری ہے اور اسی طرح یہ اب ہماری جو دونوں arc ہیں وہ bisect نہیں ہوئیں تو میں ادھر سے بھی اس کو بڑھا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اور ادھر سے بھی میں اس کو اور بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب جو دو points ہمارے پاس آئے ہیں جہاں پہ intersect ہوئی ہیں دونوں arc یہ ہیں یہ دو point ہیں تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے ہماری کیونکہ arc intersect نہیں ہو رہی اگر arc آپ اس میں bisect intersect نہیں ہو رہی تو آپ ان کو بڑھا بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بڑھا کی ہے تو یہ دو arc آپ نے کر دی ہیں تو ہمارا جو تیسری جو side ac یہ بھی ہمارے پاس ہو گئی ہے تو ہم اس کو یہ یہ ہماری تیسری جو side ہے اس کا بھی bisector میں نے draw کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک point میں اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک point میں سے گزر رہے ہیں اس point کا نام رکھتے ہیں تو یہ آپ کا question number 9 ہے جس میں ہم draw کرنے side by sector اور ایک point سے گزر رہے ہیں اب یہ point ہو سکتا آپ triangle کے اندر آئے triangle کے اس side آئے یہ کہیں بھی آسکتا ہے triangle کے اندر بھی آسکتا اور باہر بھی آسکتا ہے تو لیکن ایک point میں سے گزریں گے یہ پوائنٹ میں سے گزریں گے تو یہ آپ کا question یہ پہ بھی میٹ کر سکتے ہیں تو یہ keep in mind perpendicular by sector of side of triangle are concurrent یعنی concurrent ہوتے ہیں concurrent سمراد ہے کہ وہ آپ میں ایک جگہ پہ point پہ میٹ کریں گے چاہے triangle کے باہر چاہے triangle کے اندر تو اب آتے ہیں construction step کی طرف تو construction step وہ ہی ہیں انہی کو آپ sector of triangle intersect is called circum center ٹھیک ہے جس point کے اوپر جس point کے اوپر سارے جو بائی سیکٹر ہیں آپ اس پہ میٹ کرتے ہیں اس point کو circum center of the triangle بھی کہتے ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کچھ بیسک باتیں جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں ایم سائننگ آف